گرو گرنساو دی حاجری وچ جڑ بیٹھی سموس سال سنگتہ و گاج کے فتح بلائیے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بابا تارا سنگ جی جنا دی یاد وچ ہر سال لکھان دی تداد وچ سنگتتھ درشن کر دیئے اونا دی مہان کرپا ہے کہ سنگتان دی شردہ جڑیئے گربانی دا فرمان ہے کہ برم گیانی صد جیوے نہیں مرتا اصل دے وچ منوک خوندہ منوک چلے جاندہ ہے جنا دیاں برسیاں میلے جوڑ میلے منائے جاندے نے اے گرو سا والوں پرماتما والوں آپ پیجیاں ہویاں شکشیتاں آتماوانے اور آج لکھان دی تداد وچ لوگ کے سرعالی والنوں مو کر کے جدر بھی جائیے سڑکاں پر یہاں دی گانے اونا دی مہان تپسے ہے مہان یوگدان ہے کہ آج بابا سخہ سنگ جی بابا حاکم سنگ جی اونا دے جان شین آج بڑی چڑھ دی کلا دے نال جنا دا سنگتان نال بڑا پیار ہے سنگتان نال لے کے انہ دی ہر سال برسی منو دینے ہر سال دنوں دن اے سنگتان دا تھا 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 مار دا کٹھوا دا جان دا ہے اور سنگتان نال خوشی اس گل دی ہے کہ سرعالی نگر ساڑے علاقے وچ ساڑے پٹیو دا انصبہ حل کے وچ ہے ساڑے تن پا آگنے وڑے پا آگنے کہ مہان شکشیتاں درشن کرن دا سنگتان موقع ملدہ ہے اور میں بینٹی کرنا چاہوں دا ہوں ہاں پنجاب دی ترتید وزدے ہیں ہسی بڑے فخر نال کے انہیں ہیں کہ گروہ سہبان اس پنجاب دی ترتیدے پیدا ہوئے انہوں نے مہان کو تک اس ترتیدے کیتے اور اس ترتیدے ہی سانو کھنڈے با ٹینال جوڑ کے خالصہ بنا کے اور سانو ایک صدہانت دے کے گئے اور گروہ گران سہب دا سانو صدہانت دے کے گئے میں ایک بینٹی کرنا اسی رائنی تینال سبند رکھیے جا کسے نار بھی پر سب تو پہلا مڈلے تو عورتے اسی گروہ دے سکھے ہیں سانو گروہ گران سہب نویسٹ مان کے انہوں اپنا عقیدہ مان کے اپنا ترم مان کے سب کچھ مان کے سانو اپنے کم فیر کرنے چاہیے دے میں بینٹی کرنا چاہنا ہے کہ ساڑھی سیاست جہاں پنجاب دے حالات تانچنگے رہ سکتے نے تانسو پہ دن دے نے جے گروہ گران سہب دا عدب تے صدکار قیم رہے گا اور پچھلے سامنے دے وچ بڑییاں ایسیاں کٹن دھاما باپرییاں جیدے کر کے سکھ سنگتانو بہت پاری ٹھیز پہنچی ہے اور میں ودیشہ میں جا کے ویکھے ہیں آج پنجاب دا دے ودیشہ دا میڑ کر یہ بہت سارا انثر پہ آ جاندہ ہے کنیڈا دے وچ لوگ بہت وڈی گنتی وچ میمبر پارلیمنٹ بنے بڑے ایمبلے بنے بڑے میر بنے پر اوٹھے سب تو وڈی گل ہے کہ جدو اندنگر کیتن کر دے ہیں لکھان دی تداد وچ سنگت کٹھی ہو جاندی ہے تے میں پنجاب دے رینڈ والے پر ہوا نو بینٹی کر دے ہیں کہ آپاں انندکاری دی گل کر دی ہیں کہ انندکار جی گرو دی حاجری وچوڑنا چاہید ہے پر آپاں پنجاب دی ترتی دے بیٹے ساریاں گلا پو لگیا ودیشاں وچ جاگے وکھیے اوٹھے بہت وڈی گنتی وچ اصل دے وچ گرم ریاضہ دے مطابق جڑے انندکار جندے نے وہ ودیشاں وچ وکھانو مل دیا آساڑے پنجاب دے وچ پتا نہیں کیا لہات بڑھنگے میں سنگھ سے باندھا نو بینٹی کر رہا سی کہ ساڑے اکال تک ساولو حکم نواز جاری ہویا کہ مہرج پیلسان دے وچ گروگران صاحب دا شروع پنے جانا چاہی دا سکھ سنگتہ نے مند لیا پر نال دی نالا سی اپنے رواج قیم رکھے آسی براتان دا ٹکا مہرج پیلسان وچ کرن لگ پے تو جدو مہرج پیلس وچ چلے جانے ہیں اوٹھے باقی سارے دور شروع ہو جانے ہیں چند کرشتے دار گردوارے چلے جانے ہیں کسی انندکار جی کر کے ہونے ہیں پر ایک آل جڑی روایت ودیشاں وچ نہیں چل دی اور میں سنگھ سہبانوں بھی بینتی کیتی ہے کہ پنجاب جڑا کے ساڑا سکھیدہ ترہے جتی اسی کہنے ہیں کہ داس گروہ سہبانہ نے اپنے پاک پویتر چند با کے ایس ترتی نو پویتر کیتا ہے ایس ترتی تے بھی انندکاریدہ اصلی کنسپٹ ہے انہوں لاغو کرن دی جرورت ہے اور میں بینتی کروں گا کہ جڑا انیس سو اٹھانوے دی وچ سنگھ سہبان کیسگڑ صاحب ایتھے براج مان نے جڑا انیس سو اٹھانوے دی وچ حکم نامہ کیتا سی جی دی وچ سکھانو دنیا پار سکھانو تاقید کیتی سی کہ میرج پیلسان دی وچ گروہ گراند صاحب نہیں جانے چاہیے وہ سکھانے پروان کر لے میری بینتی ہے کہ اس حکم نامے دی وچ تھوڑی جی امنٹمنٹ کر کے یہ بھی تاقید کیتی جاوے سکھانو کہ جدوں میں اسی اناندکار جواستے کسے میرج پیلس پیلس پی جانے ہیں اس تو پہلا جنجان دا تکاہ جڑا ہے ایک گردوارے میں چوننا چاہیے دا ہے تاں کے اسی اناندکاری دا اسلی مطلب منتویا اونو آپاں ساری سنگت روپ وچ گروہ گراند صاحب دا ستکار مانتے تیہانچ رکھ دیا آپاں بڑی گنتی پی چوتھے جائیے پھر باقی آپاں کارج کریے تاں آپاں پنجاب دے حالات بدل سکتے ہیں آج پنجاب دے وچ بہت ساریاں ایسی اکڑنامہ باپردیانے ساڑے سیرہ دے کرجے چڑے ہیں ہسی اپنے بیت تو ود کئی واری خرچے کر دے ہیں پھر کئی واری آتمہ تیامہ دا دور چالتا ہے اس کر کے سانو سارے انو مل بیٹھ کے بچار کرنا چاہیے دا ہے کہ سانو پہلی گل جڑا گرنانک صاحب نے صداح دیتا سی کرت کرنی ہیں نام جپن ہیں بند کے شگن ہیں انہ صداح دے چل دے ہوئے جڑیاں بہان پرام پرامان گرو صاحب سانو دے کے گئے ہیں انہاں پرام پرامانو تیانوچ رکھ دے ہیں پنجاب گروہ دی ترتی ہے پنجاب ایک بڑا وڈا پنجاب سی جو دو مہاراجہ رنجیس سنگھ نے راج کیتا ہے درا خیبر تو لے کے لے لداخ تک پنجاب دی ترتی سی اس تو بعد پنجاب دو اسیاں وچ وندے آگیا انہیس سو سنتالی دے وچ انہیس سو شہر دے وچ پھر پنجاب دو اسیاں وچ وندے آگیا آج چھوٹا جا پنجاب رہا گیا پر پنجاب تو بھی بات لکھا کروڑا دی تداد وچ دنیا دیش دے باقی کونیاں وچ تے دنیا دے باقی کونیاں وچ نن دیئے سو میں بینتی کرنا چاہنا ہے کہ پنجاب نو دنیا وچ واسدے لوگ جڑے نے اپنا پیکا کر سمی دے ہیں اوہ کندے پاہویں ایسی ودیش وچ کمائی کر دے ہیں جو مرجی کر دے ہیں پر ساڑا پیکا کر پنجاب ہے پنجاب ٹھیک ہونا چاہی دے ہیں چڑھ دی کلا وچ رہنا چاہی دے ہیں پر آج سانو بڑے دکھناڑ کہنا پہندہ ہے کہ جتے گرو سہباندھانے سنتاں بہاں پرچانے بڑیاں کالناوا کالیاں ہون آج او اس پنجاب دی ترتی تے اے ہو اے ہو جے نشے دے سمیہ کتے ہیروین ورگے جنہ نوجوانہ تے سی کتے مان کر دے سی جنہ نوجوانہ دی چڑھ دی کڑھاتے ججبے تے سی فکر کر دے سی آج جو نوجوان میں سنگ سا انہوں بہنتی کرنا چاہنا ہے کہ ساڑھے ہی لاکے دے بچ پیشلے دسا سالہ بچ اٹھارہ سو نوجوان سمیہ کتے ہیروین دی پیٹا چڑھ گیا آج بھی بہت سارے چڑھنوں تیار ہے اور بہنتی ہے جے نوجوان نہ بچے نہ ساڑھی ہیں لیڈرین دی کو لوڑ رہنی ہے نہ انہیں میلے ہیں جوڑ میلے ہیں نہیں لوڑ رہنی ہے آج جرور تے سکل دی ہے کہ پیشلے سمیہ دے بچ بڑے مارے حالات رہے کھاڑ کو وعدہ دا دور آیا بہت بڑی گھنٹی ویسے ایک نوجوانہ دا نقصان ہویا ہے پر میرے ویرو جیڑا آج جینو سائیڈ ہو رہے ہیں جیڑی آج نسل کشی ہو رہی ہے اینو ساڑا سارے ہیں فرج باندھا بچاؤں دی جرور تے میں بہت سارے انہیں نشا شڑاو کندرہ پچ گیا جتھے نوجوان جاگے اپنا لاج کراؤں دے ہیں جتھے ماں پہ اپنے بچیاں نو پہ ہی دے ہیں اپنے بچیاں نو بچاؤں دے ہیں پر میرے ویرو ایک گل تیان نہ سن لیو میں چنگے چنگے ڈاکٹرہ انہوں پوچھے آئے سمیہ کہتے ہیرو اندھی ڈی اڈکشن کوئی نہیں انہوں کوئی ڈاکٹر نہیں شڑا سکتا ازی گرو ساہب دے چرنا وے چرداز کریے اپنا من پکا کریے اپنے پروار دا تیان رکھئے بڑیاں وڈے ریاں دا تیان رکھئے مہان جرنے لیا دا تیان رکھئے ازی اپنے سکھی بچاؤں نی ہے جیسی انہوں گلان وے چردگے اپنے لوگ پہلا پوچھ دے اندھی بیا شادی کرن تو پہلا کہ بچے دیکھ جمین تے جائدات کے نہیں ہے پر آج جو تو رشتہ کردے پوچھ دینے کہ نوجوان بچہ کو نشاتے نہیں کردہ کوئی سمیہ کہتے نہیں پیندہ کوئی ہیرن تے نہیں پیندہ اس کر کے میری بینٹی ہے اینا میلیاں جوڑ میلیاں تیا اندھا تاں ہی پیدا ہے آپا کٹو کٹ آپو اپنے پروارنوں بچائیے اپنے آنڈ گوانڈوں بچائیے اپنے دوستانوں بچائیے اے بہت وڈی جویں گروہر کریشن سچے پاس شانے ایک واری ہندوستان وچ پلیگ فیڑ گئی زی اندھا نے اوس روگ دے علاج واسطے اپنی جندگی کرمان کر دیتی اور چھوٹی عمر دے وچ اندھا دین دکھییاں دے کول پہنچے جیڑے اوس پیانک روگ تو پیڑت سان میں آج بینٹی کرنا چاہونا ہے جو دو کرے کاروچ بماری لگی ہوئے کوٹھے چڑھ کے روڑا پھونڈا چاہید ہے میں کہنا ساڑھا نوجوانڈ جنہ دیا چوڑیاں شاتیاں جنہ دیا دوڑا دے جنہ دی دلیری دے سانوں مانچی آجو نوجوان بچے کاروچ ڈگے پہیا آ پرسوں چوتھے کمینوں ماندہ پھونڈ آیا کہ اندھی میرا منڈا کردے سارے شیشے توڑ کے چلے گیا کردہ ٹیلی ویجن توڑ کے چلے گیا میرا کاروڑا ٹھانے دار ہے پر اسی کوج نہیں کر سکتے ہر روز ہیار پییاں مانگ دا ہے میں کتھوں لے گیاں وہاں انہیں پیسے سو میری بہمتی ہے یہ بہت پیانک بماری ہے اسی توڑی سیوانو حاجر ہے پر اسی کلے نہیں کر سکتے آپاں رڑ مل کے ڈٹ کے ماں پرشانو یاد کر کے جنہ نے سانو سچ دے مارکتے چلندا رستہ دکھایا ہے اور تاں ہی ہے گروہ صاحب دے چردہ 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 کریے کہ آپو اپنے پرواران دی جمعیواری سانبھانگے آپو اپنے پندہ دی جمعیواری سانبھانگے جے آپاں جمعیواری سانبھ لہی اپنے بچے بچالے تاں جندگی سفڑ ہے نہیں تاں کوئی پروسہ نہیں کالہ تاں دین چڑھنا کنی چڑھنا ساں ہونہ کنی ہونہ اسی ہمیں کرے سکیمہ بناؤنے ہیں پنچ سالہ یوجنہ بناؤنے ہیں دس سالہ یوجنہ بناؤنے ہیں پر گروہ نوہ حاجر ناجر سمجھ گے میں ایک بینتی کرنا چاہنا ہے ساڑھی سیاست پچھوں ہیں ترم ساڑھا پہلا ہیں کئی واری کئی واری ایسی محسوس کردے ہیں کہ کئی بندے کہندے ہیں کہ میں راج نیتی دے وچہ ہے میرا پیو دادا بھی راج نیتی وچہ ہے میرا پیو دادا بھی منتری رہے مکھ منتری رہے پر میں گروہ تو ڈر کے کہنا پراؤ جے میں امیلے بنے ہیں پر میں نوہ مان ہے کہ میرے باپ گیانی دلیب سنگھ نے اٹھائی سال حرمندر صاحب قدھا کیتی ہے میں نوہ اس گلتے مان ہے اور میں سنگتہ چاڑو بردار ہے اسی میں نوہ سیوا دیتی ہے میں تو انہوں یقیند ہونا ہے کہ جے سیوا دیتی ہے میرے پروار دا کوئی میمبر ایس حل کے دی رائی نیتی وچہ دخلندہ جی نہیں کرے گا آپ وہ اپنے پندہ دی جمعے واری پندہ دے لوگ سمالنگے میں تو اڈی سیوا واستے تسی میں نوہ چنے ہیں میں ڈڈکے تو اڈی سیوا کریں گا ماں پرش بابا سکھا سنگ جی بابا حاکم سنگ جی جیڑے لوگ کارجاں واستے ماں پرش بابا تارہ سنگ جی جنہ دے ناڑ میرے باپ گیانی دلیب سنگ جی دا بہت ڈونگا سباند سی سانت کرتار سنگ جی خال سا پندران والے انہ دا بہت ڈونگا سباند سی آج سانوہ پرانے دن یاد ہوں دنے جو دو ساڑے بجورگ ایس ریالی بے سانو ناڑ لے کے انہ دے سان سچے پاس شاہ نے کرپا کی تھی ہے کہ آج بابا سکھا سنگ جی بابا حاکم سنگ جی بڑے ماں پرش بابا تارہ سنگ جی لڑی نو لے کے جیڑی جو تو ناڑے جگائی سی آج اس جو تو ناڑے لے کے چلے نے اور میں یقین دو ہونا ہے کہ ایسی ڈٹ کے توڑے ناڑ ہیں ترم کرم دے بچ اور جنہ چرے طاقت ہے اے طاقت گروہ صاحب نے بکشی ہے اے کسی دی نام میری براست ہے نام نو کسی نے دیتی ہے اے گروہ صاحب دی کرپا سنگ دی کرپا ہے اور گروہ صاحب دے ستکار واسطے اور جنہ چرے بھی سیوا کرانگے گروہ صاحب دے ستکار نو کیم رکھے کرانگے اور جدوں بھی کتے ایسی گلوہ پر دیا گروہ صاحب دی بید بھی ہون دی ہے سب تو پہلا میرے بھی روزی آپ پگے کھلو مانگے ڈٹ کے اندھا لوکاندے کھلاب کھلو مانگے جڑے ساڑے گروہ صاحب دے اندرہ در کرنگے میں اپنے والوں اپنی ساری پارٹی والوں سرکار والوں تانتن بابا تارا سنگ جینوں ستکار پیٹ کردہ بینتی کردہ ارداز کردہ سنگتانوں جو میں گربانی دے وچ کے آئے تانتن تانتن جنے آیا جس پر ساتھ سب جگت تر آیا جانے آون کا ہے سواؤ جان کے سانگ چتی آوے ناؤ آپ مکت مکت کرے سنسار نانکت جان کو صدان نمسکار پرماتما کرپا کرے سانونا ماں پورشانے نقشے قدماتے چلنڈا بل بکشے آو فتح بلائیے وائگور جی کا خالصہ وائگور جی کی فتح